مرد اسے کالا کہتے تھے اور عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چاچا کالا کہتے تھے لیکن آج اس کی بات انہیں ثابت کر دیا کہ وہ بہت گورا چٹا اور دل کا صاف آدمی ہے اس نے مجھ سے پوچھا بوجی روزہ ہے جواب دینے کی وجہ ہے میں نے الٹا ان سے پوچھ لیا آپ بتائیں کہ آپ کا روزہ ہے چاچا کالا دینے سے بھولا ایک پتر میں روزہ نہیں رکھتا پر میرے گھر والی رکھتی ہے چاچا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے میری طرف سے بے سخت تھا اور بظاہر فوری رد عمل کے طور پر سوال تھا لیکن چاچا شاید اسی سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا بولا بوجی روزہ رکھنا تو بڑا آسان ہے اس سے لوگ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں گھر میں اور کام والی جگہ پر کام نہیں کہا جاتا اور اس کی عزت و تقریم کی جاتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اصل روزہ یہ نہیں ہے پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد چاچا بولا میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا تھا میں بہت کوشش کی کہ دل میں دوسرے کے بارے میں برا خیال نہ لاؤں اور اپنے مخالف کو بھی اچھا سنجھوں پر یہ بڑا مشکل کام تھا مجھ سے نہیں ہوا پھر میں نے دل میں بہت کوشش کی کہ جھوٹ نہ بولوں اور کیا کرتا ایسی عادت بنی ہوئی تھی کہ کمبخت چھوٹتی نہیں اپنے فائدے کے علاوہ صرف زبان کی لذت کے لیے بھی دن میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا رہتا ہوں پھر اتر منی عجیب کھلبلی سے رہتی ہے جب تک کسی کی چگلی نہیں کر لیتا پیچانی رہتی ہے کیونکہ یہ میری عادت بن چکی تھی میں نے اپنے آپ کو بہت روکا لیکن پھر بھی دن میں دس سے پندران چگلیاں کم سے کم کر ڈالی ہوں گی چلا پھر اتر یہ ساری باتیں تو میں حضم کر جاتا پر ایک بات مجھ سے نہیں سہی گئی میں نے بے ساختہ پوچھا وہ کیا بابا جی بولے یار روزہ رکھ کر مجھے یوں لگا کہ میں بڑا نیک ہوں اور باقی لوگ مجھ سے کم تر ہیں اور پھر آنکھوں میں تہرتی نمی کے ساتھ روحانسہ سا ہو کر کہنے لگا یہ تو میں یا میرا رب جانتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں ایک آنسو نکلا اور ان کی رخصار کی جریوں میں کہیں کھو گیا کچھ لمحے رکنے کے بعد بولے میرے اندر ایک احساس نے جنم دیا اور افطار تک میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگا پس پتر اس دن سے میں نے سوچا کہ جب تک ان چیزوں کو ختم نہ کرلوں فاقے کرنے سے رب راضی نہیں ہوگا میں نے ہولے سے چاچا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا چاچا جی اس سب کو من سے کھوچنے کے لیے تو روزہ آیا ہے آپ خوش نصیب ہو کہ ایک روزہ رکھ کر اتنا کچھ سمجھ گئے ہیں میرے جیسوں کی عمر گزر جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی بس بسم اللہ کرو اللہ کبھی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا چاچا کی آنکھوں میں عزم کی چمک پیدا ہو چکی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاچا نے آج کتنی قیمتی اور گرکی بات مجھے سمجھا دی ہے